ایک دیش ایک چناو اور ایک سوال سوال جہاں سوال اس لیے کیونکہ کل ون نیشن ون الیکشن کی بات ہوئی لال قلس آج ہریانہ اور مہاراست کی چناو الگ الگ کرنے کی گھوشنا ہو گئی دوہزار نو سے دوہزار انیس تک چناو ساتھ ساتھ ہوئے ہیں چناو آئیوک کا کہنا ہے کہ مہاراست ویدان سبح کا کاریکال چھبیس نومبر تک ہے اور وہاں ابھی بارش ہو رہی ہے تہوار سوال یہی اٹھا کہ اگر ایک دیش ایک چناو ضروری ہے تو پھر جمہو کشمیر اور ہریانہ کے ساتھ مہاراست و جھارکھنڈ کے چناو کا اعلان کیوں نہیں ہوا ہریانہ ویدان سبح جس کا کاریکال 3 نومبر 2024 کو ختم ہونا ہے مہاراست ویدان سبح جس کا کاریکال 26 نومبر 2024 کو پورا ہونا ہے جھارکھنڈ ویدان سبح کا کاریکال 5 جنوری 2024 کو پورا ہونا ہے پوچھا یہ جانے لگا کہ کیا تینوں چناو کو ایک ساتھ نہیں کرائے جا سکتا تھا میرا سوال یہ ہے کہ مہاراست ویدان سبح کا کاریکال بھی 25 کو ہی سماپ تھو رہا ہے 26 نومبر تو کیا وجہ ہے کہ اس کے ساتھ ہی چناو نہیں کرائے جا رہا ہے تو راجنیتی خلقوں میں کہا جا رہا ہے کہ یہ کوئی پولٹیکل کچھ ایسا ہے تو نرواشن آئے اور کیا سوچتا ہے اس بارے ہم نے دو چناو کو ایک ساتھ کرنے کا نینے لیا اور پھر ایسا نہیں کر سکتے کہ جب جین کے اناؤنس کریں اور جین کے چل رہا ہو تو اس کے بیچ میں دوسرا اناؤنس کریں اور ساتھی ساتھ اور بھی بہت سارے فیکٹرز ہیں وہ فیکٹرز کیا ہیں ابھی مہاراستہ میں بارش بھی تھی بھی ایل اوز کا ورک کرنا باقی ہے اور بہت سارے فیسٹیبلز بھی ہیں جس کو ہمیں شیڈول کرنے میں دیکھنا ہے جبکہ 2009 سے 2019 تک ہریانہ اور مہاراشتر کا ویدھان سبھا چناؤں ایک ساتھ ہوتا آیا تب کیا باقی صرف ویدھان سبھا کا کارکال کچھ دن باقی ہونے بارش اور تیوہار کی وجہ سے مہاراشتر کا چناؤں ابھی نہیں کرایا جا رہا بپکش کو اس پہ سندے کل ہی تو پردھان منتری بولے تھے کی ون نیشن ون الیکشن ابھی کیا ہوا یہ تو ابھی دو ہی راجیوں میں کرا پا رہے ہیں چار میں ہی نہیں کرا پا رہے تو یہ کارن ہمیں نہیں سمجھ میں آیا آج ہاریں یا کل ہاریں ہار تو ان کو نشت ہے ان کے لیے ہو سکتا ہے اپنے صدمے کو وہ پہلے اکٹوبر میں چھوٹا صدمہ لیں گے پھر دسمبر جنوری میں بڑا صدمہ لیں گے ہوتا ہے ایک عمر کے بعد لوگ صدمہ لینے کی جو کشمتہ ہے وہ گھٹ جاتی ہے ہم تیار ہیں ہم پوری طرح سے جیت کے پرتی آشوست ہیں کیونکہ ہم نے لوگوں کے مددے اٹھائے ہیں درسل وپکش اس دلیل کے ساتھ سوال اٹھاتا ہے کہ ہریانہ اور مہراشتر ویدھان صلاح کے کارکال میں صرف تئیس دن کا ہی فرق ہے تو چناؤ ایک ساتھ کیوں نہیں ہر بار ایسے ہی موسم اور تیوار آتے رہتے تو پھر چناؤ آیوگ کیوں ابھی نہیں چناؤ کر آ رہا 2009, 2014, 2019 میں بھی موسم تیوارا ایسے ہی تھے تو اب کس وجہ سے مہراشتر کا چناؤ ہریانہ کے ساتھ نہیں ہو رہا ایسے ہی سوال اٹھاتے ہوئے آدیتی تھاکرے نے سوشل میڈیا پر لکھا کہ ایک راشتر ایک چناؤ کی بات کرنے والوں پر آیوگ نے نمک چھڑک دیا ہے آدیتی تھاکرے کی مطابق آیوگ نے جو کارن بتائے وہ شرمناک ہیں آدیتی نے چناؤ آیوگ کو سمجھوتا آیوگ بتایا تو سوال اٹھتا ہے کی کیا مہراشتر کا چناؤ ابھی ہریانہ کے ساتھ نہ کرانے کی وجہ لوگصبہ چناؤ میں امید مطابق NDA کو سفلتا نہ ملنا ہے 48 سیٹو والے مہراشتر میں مہاوکاس اگھاری کو 29 سیٹو پر جیت ملی NDA 17 سیٹو پر سے مٹ گئی اور تب لپک شاروق لگاتا ہے کی حال میں ہی لادلی بہنہ یوجنہ NDA سرکار نے شروع کی ہے جس میں مہلاؤں کو ہر مہینے ڈیڑھ ہزار روپے دیے جا رہے ہیں اسی لیے جھولائی اور اگست کی تشت کے طور پر 33,000 روپے خاتے میں بھیجے گئے ہیں وپکش دعویٰ کرتا ہے ایسی یوجناؤں سے اور بھی فائدہ پہنچا کر جنتہ کی ناراضگی کو کم کرنے کا موقع اور وقت NDA کو ملے اسی لیے مہاراشت کا چناؤں کا اعلان ابھی نہیں کیا گیا جنتہ روپ کو چناؤں آیوگ خارج کرتا ہے ہمارے دیش میں بڑے شہروں کے ہر دس میں سے حسط چار ووٹر ہمیشہ ووٹنگ کے دن غیاب ہو جاتے ہیں کئی بار دیکھا گیا ہے کہ مہینگروں کے ووٹر تو مطدان کے لیے چھٹی منانے کے لیے باہر نکل جاتے ہیں ایسے لوگوں کو ہی پولنگ بودھ تک لانے کے لیے دو اپائے چناؤں آیوگ نے کیے جو ملٹی ہاؤسنگ سوسائیٹیز ہیں ملٹی سٹوری ہاؤسنگ سوسائیٹیز ان میں بھی پولنگ اسٹیشنز بنا رہے ہیں تو ہریانہ میں ان پرٹیکولر گرگاؤں فرید آباد اور سونی پت ان میں کافی پولنگ اسٹیشنز کو ملٹی سٹوری میں شیفٹ کیا پولنگ اسٹیشنز کچھ پورنگ